اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میٹ ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہشباش ہوں گے یہ ایک گاؤں میں آج میں آئی تھی اور یہاں پہ میں نے ایک دستکاری سینٹر کا وزٹ کیا تھا تو چلیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ دستکاری سکول جو ہے اس میں کیا کیا کام کروایا جاتا ہے اس کی پرنسپل سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ وہ سکول جو ہے کیسے چلا رہی ہیں میں ہسپنڈ کے ساتھ یہاں پہ آئی تھی یہ ان کے ریلیٹیو ہیں جو کہ یہاں پہ پرنسپل ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ گاؤں کا جو دستکاری سکول ہے وہ کیسے جو ہے وہ کام کرتا ہے تو یہ جو ہے اس دروازے سے ہم انٹر ہوئے اوپر جا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ایک پوسٹر لگا ہوا ہے یہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا اور گیسٹ کے طور پہ یہاں پہ آئے تھے اس کے ساتھ ہی پھر مزید اوپر ہم جاتے ہیں سیڈیاں ہیں اور یہ دیواروں پہ پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے جو بچیاں یہاں پہ پڑتی ہیں سیکھتی ہیں یہ انہوں نے کیا ہوا ہے دیواروں پہ جگہ جگہ انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے پینٹ کے ساتھ تصویریں بنا کے اور یہ دیکھیں یہاں پہ تھنڈے پانی کا کولر ہے واش بیسن ہے یہ واش روم بھی ہے یہاں پہ اور یہ جو ہے پرنسپل کا یہ کمرہ ہے جو سیدھے ہاتھ ہے یہ ہے ادھر یہ ہے جن کا میری ناپوس اور اس کے سامنے جو ہے یہ سینٹر میں جہاں پہ بچے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہے وہ کمرہ جو کہ بچیوں کے لیے انہوں نے محسوس کیا ہوا ہے جہاں پہ سلائم شینیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ جو لڑکیاں ہیں یہاں پہ سٹیچنگ جو ہے وہ سیکھ رہی ہیں اور یہ پرنسپل کے کمرے میں ایک شوکیسہ بنا ہوا ہے جس میں آرٹ اینڈ کرافٹ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو یہاں پہ لڑکیاں آتی ہیں سیکھتی ہیں تو یہ لڑکیاں یہ بناتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے اس طرح ایک شوکیس میں رکھا ہوا ہے جب بھی یہاں پہ کوئی وزیٹر آتا ہے دیکھنے کے لیے یا کوئی یہاں پہ ایکزیبیشن ہوتی ہے تو ان کو پھر ڈسپلی کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح یہ دیکھیں یہ پیٹرنس ہیں جو کڑھائی کے مختلف قسم کے ہیں اور ان کو بھی ایک کپڑے پہ انہوں نے سارا پیچ کیا ہوا ہے لگایا ہوا ہے مختلف قسم کے یہ کڑھائیوں والے پیٹرنس ہیں اور کپڑوں کی سٹیچنگ والے بھی چھوٹے چھوٹے پیٹرنس ہیں کہ کس طرح یہ یہاں پہ جو بچیاں ہیں کام کرتی ہیں اس طرح ان کو ایک کپڑے کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ جہاں پہ جب کوئی وزیٹر آتا ہے یہ ایکزیبیشن ہوتی ہے تو یہ اس کو اس طرح سے ڈسپلے کرتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک روشیہ کے بھی کام سکھایا جاتا ہے اور نیٹنگ کا بھی یہ گلفز بنے ہوئے ہیں اور یہ فلوارس بنے ہوئے ہیں میٹس بنے ہوئے ہیں ٹیبل میٹس ہیں مختلف قسم کے مختلف ڈیزائنوں کے ساتھ اور کچھ جو ہیں سٹیچنگ کے بھی پیٹرنس ہیں یہاں پہ مختلف ساری چیزیں کہ جو ہیں وہ ان پہ لگا دیے جاتے ہیں تاکہ آنے والے کو دکھانے والے کو اسانی ہو کے یہاں پہ کیا کیا کام کیا جاتا ہے یہ دیکھیں دستکاری سکول میں ہم آئے ہیں جس کو ملک افضل صاحب جو ہیں وہ چلا رہے ہیں تو یہاں پہ بچے جو سیکھتے ہیں کام وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ کروشیہ کی بنی ہوئے چیزیں ہیں میٹس ہیں یہ دیکھیں یہ بیبی شوز ہیں بیبی بیگز بنی ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ٹکوزیاں بنی ہوئی ہیں ان پہ یہ دیکھیں کام ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ فروکس کے کچھ پیٹرن ہے یہ کروشیہ کے پیٹرن ہے یہ بروائیڈری ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ نٹنگ بھی سکھائی جاتی ہے کروشیہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کروشیہ کا بنا ہوا ٹیبل میٹ ہے یہ بھی مطلب ڈیزائنز کے ٹیبل میٹس ہیں تو یہاں پہ کافی کچھ جو ہے وہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے سلائی کرہائی اور فکنگ کورسز بھی یہاں پہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ بیٹیشن کا کورس بھی سکھایا جاتا ہے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ کافی جو چیز ہے وہ چیزیں جہاں پہ مہیا کی جاری ہیں بچیوں کے لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہیں یہاں سے سیکھ کے ہی جائیں یہ دیکھیں جی یہ سارا کام ہے جو یہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ کرتی ہیں یہ مختلف قسم کے سیمپلز ہیں یہ جو بچی کام کرتی ہے اس کے نام کے ساتھ یہاں پہ ڈسپلی کیے ہوئے ہیں انہوں نے یہ دیکھیں یہاں بھی ٹکوزیاں ہیں اب بھی میں نے آپ کو پیتے بھی دکھائی ہیں یہ دیکھیں اور یہ اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ مختلف سیچیز ہیں کہ یہ کاش تانکہ ہے پروچی تانکہ ہے سالے تانکوں کے نام اور ان کو بنا کے تو اسے دکھایا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ فراؤکس ہے ان کے ڈیزائن ہیں سیمپلز ہیں جو جو بچیاں جس طرح کا کام کرتی ہیں یہ یہاں پہ انہوں نے ڈسپلی کیوں ہیں اور اس کے اوپر اس بچی کا نام بھی لکھا ہوا ہے جس نے یہ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ سارا یہ بچیوں کے لئے یہ میرے فاس نہیں ہے تو یہ اچھا ہے کہ گاؤں میں بھی یہ رہ کے یہاں پہ یہاں پہ اتنی سہولت ہے کہ بچیوں کے لئے کہ کوئی نہ کوئی ہنر وہ سیکھتی ہیں ابھی میری ایک بچی سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو ایسے پروپیشن جو ہے نا وہ لینا ہے میں بوتیق بناوں گی تو پادر کا بھی یہاں پہ سکھایا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے نا بچوں کے بنائے ہوئے بچیوں کے یہ ڈیزائننگ انہوں نے کی ہوئی ہے جیسے جیسے ان کے پاس تیس آتے ہیں یہ سارے انہوں نے یہاں پہ بنا کے تو لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اپلک ورک ہوا ہوس پہ کڑھائی بھی ہے ستاروں کا کام ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہے کلاس بچیاں جو ہیں وہ ایک کمپٹ زون میں بیٹھ کے تو یہاں پہ سٹیچنگ جو ہے وہ سیکھ رہی ہیں یہ دیکھیں کیسے انہوں نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہیں یہ ٹیبلز بنے ہوئے ہیں جن پہ سلائی مشینیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ بچیاں جو ہیں اپنے کام میں مصروف ہیں چلے جی آپ سے بات کرواتے ہیں اس جستکاری سکول کی جو پرنسپل ہیں ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گی کہ وہ اس سکول میں کیا کیا جو ہے بچیوں کو سکھایا جا رہا ہے کون کورس سے ایک کورسی جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں چلے جی بات شروع کریں اسلام علیکم یہ ہمارا گاؤں ہے جوڑا سیانی اس میں بچیوں کا کورس ہے ایک سال چار ماہ کا اس میں آٹھ کورس ہے ہمارے سب سے پہلے بچیوں کا سٹیچنگ کا کورس ہے اس کے پاس کٹنگ ہے پی روم کی ڈیزائننگ ہے کمپیوٹر ہے کوکنگ ہے پارلر کی کلاس ہے جو فرائیڈے کو ہوتا ہے فول ڈی اور سکول کی طرح ہی ہماری سنڈے کا فول ڈی چھٹی ہے اور فرائیڈے ہاف اور شدول کے مطابق بچی آتی ہیں جو بچی تین ماہ سیکھ کے جاتی ہے جو ذہین بچی ہوتے ہیں وہ تو پراپلی کام کر لیتے ہیں یہ جو بچے زیادہ ٹائم ہمیں دیتے ہیں کروشیہ کا کام ہے ہاتھ کا کام ہے برائیڈی بچیاں کرتی ہیں سلائی کا کام ہے جو بچیاں سیکھنا چاہتی ہیں جن کو شعور وہ رکھتی ہیں سیکھنے کا گاؤں میں بھی جو ایک سال یا ڈیڑھ سال جو لگاتی ہیں وہ مکمل کاریگار ہو کے بچیاں جاتی ہیں زیادہ سائز سے لے کے فول سائز تک پین شرٹس یعنی ہر دیسی بلیتی ہے ہر تریقے کا کپڑا تلائی رضائی کشن وغیرہ یہ ہمارا کام جو ادھر ہو رہا ہے ویل فیر اردارہ ملک افضل کی طرف سے یہ جو چلایا جا رہا ہے سارے سورسیز جانا وہ بچیوں کے وہ پورے کرتے ہیں اچھا تو آپ ان کو کوئی سارٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں ہاں جی بلکل ایکزیم ہوتا ہے ہمارے بچوں کا اور سنت بھی ملک اچھا صحیح تو یہ کتنے عرصے سے یہ چل رہا ہے کتنے سالوں گے ہیں چھ سالوں گے صحیح تو اس کا کیا رسپانس آپ نے دیکھا ہے اچھا رہا ہے اچھا ہے ماشاءاللہ 500 جو ہے وہ بچے ہم سے سیکھ کے گئے ہیں ماشاءاللہ صحیح یعنی کہ گاؤں والے جو ہے وہ شوک رکھتے ہیں بچیوں کو یہاں بیجنے کے لئے اردگرد کے جو ہمارے گاؤں ہیں وہ بچیاں سیکھنے کے لئے آتے ہیں اپنے یعنی ان کی اپنی ذمہ داری ہے بھائی اگر چھوڑنے آتا ہے بھائی چھوڑ کے جائے بھائی لے کے جائے اس طرح کا نظام رکھا ہوا ہے ممبائل کی پرمیشن نہیں ہے بھائی پہن کے ہیں اچھے طریقے سے اتاریں ہی در آتے کام کریں جاتی بھائی جائیں شور کے ساتھ صحیح اور کوئی بات بتانا چاہیں گی آپ اس کے بارے بھی بہت ہی چلے ٹھیکا شکریہ بہت بہت یہ دیکھیں یہ کچھن بھی ہے سکول میں بنا ہوا یہ اور یہ دیکھیں یہ سارے اس کے کابنٹس بنے ہوئے ہیں یہ سارے اوپر اور یہ دیکھیں یہ سلٹر بھی بڑھا ہوا ہے یہ کاؤنٹر ہے سنگھ اور یہ کچھن ہے جہاں پہ بچیوں کو کوکنگ جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا اور لڑکیاں جو ہے جا رہی ہیں اپنے گھروں کو یہ سارے کٹی ہو کے یہ چلی جائیں گی اور اب ہم بھی جائیں گے پرنسپل جو ہیں ان کے گھر جائیں گے یہ جو ہے اس کے سامنے کا فرنٹ جو ہے جو دستکاری سکول ہے اس کا فرنٹ گیٹ تھا وہاں سے ہم آئے تھے اور یہ بنا ہوا ہے گارڈن اور یہ پلانٹس ایز اگیفٹ جو ہے وہ لے کے آئی تھی اس سکول کے لئے تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو پرنسپل ہیں جو کیا سب کی ریلیٹیو بھی ہیں اب ہم جا رہے ہیں ان کے گھر تو یہ دیکھیں گھر کا گاؤں کا محول دیکھیں کیسے تنگ تنگ گلیاں ہیں اور جن سے ہم گزرتے ہوئے ان کے گھر تک جائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی باہمت ہے کہ یہ گاؤں میں رہ کے بھی یہ اتنا اچھے طریقے سے سکول جو ہے وہ چلا رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے وہ اس کو انہوں نے منیج کیا ہوا ہے اور کافی سالوں سے یہ اس کو چلا رہی ہیں یہ ویسے گجراملہ سے بھی لانگ کرتی ہیں لیکن شادی ان کی ادھر ہوئی تھی اور وہیں پہ انہوں نے اس کو جو ہے وہاں پہ یہ پرنسپل یہ ہود بھی سکھاتی ہیں سٹچنگ کیے سکھاتی ہیں کروشئے کا نیٹنگ کا کام یہ سکھاتی ہیں باقی جو ریبیوٹیشن کا کام ہے اس کے لئے بھی آتی ہیں سکھانے کے لئے اور جو کوکنگ ہے وہ بھی یہ سکھاتی ہیں تو ماشاءاللہ کافی ٹیلینٹیڈ ہیں اور اسی لئے وہ اسکول کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہیں اور چلا رہی ہیں تو بھی یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے تنگ تنگ راستے ہیں گاؤں کے جن سے ہم گزر کے تو ان کے گھر پہنچے ہیں یہ وہی ہیں جن کی بیٹے کی شادی پہ میں گئی تھی صرف میندی پہ گئی تھی اس کے بعد میرے بیٹے کو چوٹ لگ گئی تو میں نہ جا سکی تو پھر آصف آئے تھے جب یوکے سے تو پھر ہم ان کے گھر مبارک بات دینے گئے تھے ان کی بہو کو ملنے کے لئے اور ان کو انوائٹ کرنے کے لئے کہ ہمارے گھر آئیں ڈینر کے پھر وہی ہمارے گھر آئے تھے ہم نے ان کا بڑا چاہ ڈینر بھی کیا تھا اور سارے ماشاءاللہ بہت خوش شوکے گئے تھے اس کا ولاغ میں تیار نہیں کر سکی کیونکہ کافی زیادہ بیزی تھی اور دوسری فیملی بھی ایک بھائی کی آئی ہوئی تھی اس لئے میں ولاغ نہیں تیار کر سکی لیکن بہت اچھا تھا سارا یہ ہمارے گھر آئے تھے اور یہ دیکھیں جی گاؤں کا محول میں آپ کو تھوڑا سارا دکھا دوں یہ دیکھیں وہاں پہ نا ایک بڑا سا درہت کا اس سے نیچے یہ دیکھیں وہاں پہ جو یہ ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جو جگہ جگہ پھرتے ہیں اور جگیوں میں رہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے پکی واس کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تو یہ ان کے جانور ہیں تو یہ میں نے کہا آپ کو دکھاؤں اور یہ دیکھیں کیسے ان کی رہائش دیکھیں کیسے یہ جگیوں میں کیسے رہ رہا کیسے انہیں برطن دو کے تو سوکنے کے لیے جو ہے یہ ڈالے ہوئے یہ دیکھیں تو یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلے یہ دیکھیں جگاؤں کے کچھے پکے راستے ساری ٹوٹی سڑک ہے اور یہ ساری پتی ہے سڑک تو بنینی ہے یہاں پہ بلکل بھی اور یہ دیکھیں ادھر چاوڑوں کی کاشت ہو رہی ہے یہ پورا ایڈیا جو ہے یہاں پہ چاوڑوں کی فصلے ہیں دیکھیں یہ سڑک کا ہار ادھر سے ہم نے اب چھانا ہے سیال پوٹ کام چان چا چا ستا جا تا تنمور بہت پر آج جگا آئندہ کرید ہوں دا بیچی تو پرتا پتنے کو تیری موزی بننے نہیں ہے آلو مار دا چال مار دا چال مار دا ہاں جی ٹھیک ہے مار دا چاوڑوں کی مار دا چاوڑوں کی مار دا چاوڑوں کی اس ساری سارت کتنی زیادہ حراب تھی کہ سیال کو جانے تک جو ہے راستہ جو راستہ تک کا جو راستہ تھا وہ ساری کا سارا حراب تھا یہاں پہ کچھ تھوڑی سی رون بن رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہے یہ ہے جی پمپا والی نام یہاں پہ جاند ہوئی تھی جو بھوڑے لیں مار دا چاوڑوں کی مار دا چاوڑوں کی جو راستہ میرے چاوڑوں کی مال دا چاوڑوں کی میں یہ دیکھیں پوری نہر پانی سے بھری ہوئی ہے اور یہ ادھر سے پھر ڈسکا جو ہے وہ چھے کلومیٹر کے فاصلے پیٹ تھے پہلے ہم ڈسکا پہنچے اس کے بعد پھر ہم سیار کھوٹ گئے تھے یہ دیکھیں جی یہ سارا نظارہ ادگی دبادی بھی ہے اور یہ جہاں پہ نہرے ہوتی ہیں وہاں پہ پینے کا پانی جو ہوتا ہے وہ بہت تھنڈا ہوتا ہے ہم جہاں رہ رہے ہیں گجران والا میں ہمارے گھر کے پاس بھی نہر ہے تو ہمارے گھر کا پانی بھی بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے یہ ہے جی پائے ابھی ابھی آصف ان کی کٹنگ کروا کے لے کے آئے ہیں بھروا کے رکھ دیئے ہوئے تھے پہلے کے اور پروگرام تھا کہ کسی دن بھائیوں کو ناشتے پہ بلائیں گے تو راستے میں ہی ڈیسائیڈ ہو گیا چالپور سے واپسی پہ کہ کل جو ہے نا وہ ناشتہ ہوگا ہمارے گھر میں تو ابھی ہم اس کی تیاری کریں گے یہ میں نے کٹنگ رو کروا کے لے کے آئے ہیں آصف تو میں نے ان کو دو دیا ہے اب میں ان کو راکھ دوں گی اور یہ لسن بھی لے کے آئے ہیں ساتھ میں تو ابھی ہم جو ہے میں یہ لسن بنائیں گے اور صبح کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ صبح جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرن گئی میں آئیں یہ ساری دعوت جو کہ ہم نے کی ہے بھائیوں کو اپنے گھر میں بلائیا ہے ہمائیت کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہم جا رہے ہیں مووی دیکھنے کے لیے میں اور آصف اپنے بیٹے کے ساتھ اور اس کے دو کذر ہم کے ساتھ انہوں نے ٹکٹس لیے تھے تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ کیلے جائیں تو اس لئے ہمارا بھی پروگرام بن گیا کہ ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور مووی دیکھ کے آتے ہیں تو پھر ہم یہ جیک ہیں جی ادھر مووی دیکھا ہے تو بہت انجوائے کیا تھا ہم نے اور یہ ہے جی ناشتاس وہ جو بھائیوں کو بلائیا تھا ان کو کروایا تھا سب نے بہت انجوائے کیا اور اسی کے ساتھ ہی میرا بلاغ بھی ہتم ہوتا ہے ملتے ہیں پھر آپ سے تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ